بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر محمد شہباد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں طلوع آشنائی دوستو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ایف پی ایسی کا وہ پیپر جو ایف جی کالیجز میں لیکچرر اردو کی آسامیوں کے لیے دو ہزاری قسم لیا گیا اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ ون نہیں دیکھا اور وہ سوالات رہ گئے ہیں تو آپ ان سوالات سے استفادہ کرنے کے لیے ہماری اسی ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں اور آپ اپریسیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں چلتے ہیں اپنے پیپر کی طرف سوال نمبر 21 اقبال کو سر کا خطاب کب ملا اس کا جواب ہے 1922 لیکن اپشنز میں تمام جواب غلط تھے اس لیے اس کا جواب تھا کوئی نہیں اور ایکچول میں اس کا جواب ہے 1922 سوال نمبر 22 میر کے خانوادے کا شاعر کون ہے تو اس کے بھی سارے اپشنز غلط تھے اس کا جواب تھا کوئی نہیں اور اس کے جو اصل جواب ہے وہ ہے فراغ گورکپوری اور ناصر کازمی سوال نمبر 23 کس شاعر نے میر کے کلام کا انتخاب کیا تو بطور شاعر جس نے میر کے کلام کا انتخاب کیا وہ ناصر کازمی ہیں سوال نمبر 24 کلیات میر کا مرتب کون ہے عبدالباری آسی عبدالباری آسی محقق ہیں مدون ہیں جنہوں نے کلیات میر مرتب کی اور انہوں نے ہی کلیات سودا اور کلیات نظیر کو بھی مرتب کیا سوال نمبر 25 ایک کتاب ہے غالب معنی آفرینی جدلیاتی وضع شونیتہ اور شیریات یہ کتاب غالبیات سے بھی تعلق رکھتی ہے اور جدید تنقید سے بھی تعلق رکھتی ہے تو یہ کتاب کس کی ہے یہ گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے سوال نمبر 26 غالب مشکل پسندی میں کس سے متاثر تھے تو اس کا جواب ہے عبدالقادر بیدل عبدالقادر بیدل ایک فارسی شاعر تھے جس کی غالب پیروی کیا کرتے تھے سوال نمبر 27 نوائے سروش یہ کس کے کتاب ہے تو یہ غالب کے کلام کی شرح پر مشتمل کتاب ہے اور اس کے مصنف ہیں غلام رسول مہر سوال نمبر 28 تفہیم غالب کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے شمس و رحمان فاروقی کی سوال نمبر 29 پروفیسر نکلسن نے اقبال کی کس کتاب کا ترجمہ انگریزی میں کیا تو اس کا جواب ہے اسرار خودی اسرار خودی اقبال کا پہلا شعری مجموعہ ہے اور یہ فارسی زبان میں ہے اس کا ترجمہ انگریزی میں پروفیسر نکلسن نے کیا تھا سوال نمبر 30 پروفیسر نکلسن اقبال کو کہاں ملے جب اقبال پہلی مرتبہ یورپ اور برطانیہ گئے انیس سو پانچ میں تو انہوں نے کیمرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہیں پروفیسر نکلسن سے ملاقات ہوئی سوال نمبر 31 غالب کا سن وفات کیا ہے تو اس کا جواب ہے اٹھارہ سو انتر ایٹین سکسٹی نائن سوال نمبر 32 اگر یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر خدا پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لیا تو میں کہہ دوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لیا یہ کس کا کال ہے اس کا جواب ہے سرسید احمد خان سوال نمبر 33 اقبال جیسا شاگرد محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ اقبال کے بارے کس نے دی تو اس کا جواب ہے اقبال کے فلسفے کے استاد پروفیسر آرنرڈ نے اور پروفیسر آرنرڈ کے لیے ہی بانگے درہ میں ایک نظم اقبال نے شامل کی اس کا عنوان تھا نالہ فراق سوال نمبر 34 مسدس حالی کا سن اشارت کیا ہے اس کا جواب ہے اٹھارہ سو انہسی یعنی ایٹین سیونٹی نائن سوال نمبر 35 نظم جاوید کے نام کس کتاب میں ہے تو جاوید کے نام جو نظم ہے وہ اقبال کی کتاب بال جبریل میں شامل ہے اور آپ کو یاد رہے کہ بال جبریل انیس سو چونتیس میں چھپی سوال نمبر 36 بلاد اسلامیہ یہ بھی ایک نظم ہے اقبال کی یہ کس مجموعے میں شامل ہے اس کا جواب ہے بانگے درہ سوال نمبر 37 اقبال انیس سو چونتیس میں کس تنظیم کے صدر بنے تو اس کا جواب ہے انجمن حمایت اسلام اور یاد رہے اقبال نے اپنی پہلی جو نظم تھی نالہ یتیم وہ بھی انجمن حمایت اسلام کی ایک تقریب میں یا جلسے میں پڑھی تھی سوال نمبر 38 اقبال نے اپنا پہلا سفر یورپ کب کیا اس کے جواب ہے انیس سو پانچ میں انیس سو پانچ میں پہلی مرتبہ اقبال یورپ گئے سوال نمبر 49 اقبال کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے تو اقبال کی پہلی بیوی کا نام کریم بیوی ہے سوال نمبر 40 اردو قوائد کس کی کتاب ہے اس کا جواب ہے رشید حسن خان اور اس سے ملحقہ جو سوالات بنتے ہیں وہ قوائد اردو کی کس کی کتاب ہے وہ مولوی عبدالحق کی کتاب ہے جامع القوائد کس کی کتاب ہے